موسیقی اس ہستی کو آواز دے رہا ہوں جو اب تک ہمارے مشاعرے کا وقار تھے اور وقار ہیں اور وقار انشاءاللہ اللہ آپ کی عمر دراز کرے میں ایک اطلاع کے لئے صرف ایک بات ارز کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک جانب فلم انڈسٹری کو کئی بلوک بسٹر فلموں کے لئے صدا بہار گیت لکھنا اور دوسری جانب ایسی میاری شاعری اور ایسے نصر پاروں کی تخلیق کرنا کہ جس پر ریسرچ کر کے اب تک پانچ لوگ پی ایج ڈی اوالڈ ہو چکی ہے پانچ لوگ کو آپ کی شاعری پر ریسرچ کر کے ایک بار پرزور تعلیوں کے بیچ جتنے لوگ بھی موجود ہیں سب کے ہاتھ کو یہ ہاتھ خاموش نہ رہے جناب ابراہیم اچھا بات دیتا ہوں سب سے پہلے منوچ کمار یادو کو کہ انہوں نے علم و عدب کی ایک ایسی محفل سجائی جس کے وقار میں جس کے میار میں کوئی کمی نظر نہیں آئی سب نے اچھا کلام پڑھا یہاں پہ اور سب مبارک بات کے مستحق ہیں میں سب کو مبارک بات دیتا ہوں جن جن نے یہاں پہ کلام پڑھا اور ایسی محفلیں منوچ بھائی ہر سال سجاتے رہیں تاکہ ہمارے علم و عدب سے ہماری سبیتہ ہماری سنسکرتی ہماری تہذیب وہ زندہ رہے وہی ملک وہی سماج سب سے زیادہ عظیم اور مہان کہلاتا ہے جہاں اس کی تہذیب زندہ رہتی ہے جہاں اس کی زبان زندہ رہتی ہے جہاں اس کا کلچر زندہ رہتا ہے بے شکل بے شکل بے شکل اس میں کوئی پیسہ ویسا کمانے کا تو سوال ہی نہیں ہے بے شکل یہ تو گھر پوک تماشا دیکھنا ہے اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ ون مین شو ہے منوچ کمار کا ون مین شو ہے جو بھی کچھ اس کے اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب اکیلے برداشت کرتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے یہ سب سن کے یہ بلکل دیوان آدمی ہے مجھے اپنے بہت عزیز دوست کی ان کو دیکھ کے ان کی حرکتوں سے یہاں جو پڑ رہے تھے یہ جس انداز سے تو ایک بہت میرے بہت عزیز دوست رہے جو اب نہیں ہیں اور جن کے اشار پارلیمنٹ میں بار بار گونجتے ہیں اس شخص کا نام تھا شہاب جعفری شہاب جعفری اب اٹھارہ سال کے تھے تو ان کا ایک شیر مولانا آزاد نے نہرو کو مخاطب کر کے پڑا تھا اور وہ شیر کون سا تھا معلوم ہے جو آج تک پڑا جاتا ہے اڑوانی نے کئی بار پڑا ششمہ سوراج نے کئی بار پڑا اور کئی لوگ پڑتے ہیں پارلیمنٹ میں وہ بار بار وہ شیر گونجتا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کے کافلے کیوں لٹے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کے کافلے کیوں لٹے ہمیں راہزن سے گرز نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تو شہاب جعفری کے عادت و اطوار اس کی شراب نوشی وہ ایسی ہی تھی جیسی ہمارے منوج بھائی کیا تو ان کو دیکھ راحت یاد نہیں آیا ہمیں ہمیں شہاب جعفری یاد آئے اور شہاب جعفری کا ایک اور شیر جو انہوں نے دلی دلی اور تو شہاب جعفری کا ایک اور شیر بہت مشہور ہوا وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں بے پناہ شیر ہے جس کو عدب میں بار بار کوٹ کیا جاتا ہے اور جو تھوڑا بہت بھی علم و عدب جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ کتنا عظیم شیر ہے اپنی طرز کا وہ ایک ہی شیر ہے اینائے وہ شیر ہے کہ چلے تو پاؤں کے نیچے کچل گئی کوئی شیر آئے نشے کی جوک میں دیکھا نہیں کہ دنیا ہے اب یہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ شہاب جعفری یہ شہاب جعفری کا شیر ہے اور یہ اڑتالیس گھنٹے تک کنٹینیوس کلکتہ میں شراب پینے کے بعد یہ شیر کہا تھا تو مجھے ان کی یاد آئی ان کو دیکھ کے انسپائر نہ ہو جائیں کہیں گھائر داب ایسا نہ کہیے ابھی تو تین دھنتے پیتے ہیں نہیں نہیں وہ ہوش و آواز میں بھی لیتے ہیں ماشاءاللہ اور بہت پیارے انسان ہیں بہت پیارے معصوم انسان بے شک بہت معصوم اور بہت بچے جیسا دل بے شک رکھتے ہیں ان میں کوئی برائی کوئی ویسی بات میں نے تو نہیں دیکھی میں کل سے آیا ہوں کل سے میرے ساتھ ہوں اور آدمی تو دو چار گھنٹے میں پرکھ لیا جاتا ہے بے شک میں نے محسوس کیا کہ بہت ہی اچھے دل کے انسان ہیں اور اچھے دل کے انسان نہیں ہوتے تو اتنی بڑی علم و عدب کی محفل نہیں سجاتے بے شک یہ ان کی ان کا ثبوت ہے کہ یہ اتنی بڑی محفل بے لوز بے گرز کوئی سجاتے ہیں اور اکیلے اپنے دم پر سجاتے ہیں ہندوستان میں ایسے لوگ ہیں ہی نہیں یہ اکیلے واحد آدمی مجھے ایسے لگے کہ جو ایک آدمی پورا مشاہدہ وہ منعکت کرتا ہے میں ان کے لئے دعائیں کرتا ہوں اور ان کی درازی عمر کی دعا کرتا ہوں کہ منوش بھائی سو سال تک زندہ رہے اسی طرح سے علم و عدب کے جو لوگ ہیں ان کو اکھٹا کرتے رہے اور اپنی سبیتہ اور سنسکرتی کو ہندوستان کو آگے بڑھانے کے لئے اس کو آگے بڑھاتے رہے ہیں فروغ دیتے رہے ہیں آمین آمین سب 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 آپ بڑے خطرناک آدمی ہیں میں دیکھ رہا ہوں بہت دیل سے دیکھ رہا ہوں آپ کو تو خیر یہ تو باتیں ہوئی